معروف روحانی شخصیت ابو الحسن علی بن عثمان حجوری المعروف حضر داتا گنج بک شحمت اللہ علیہ کے 976 میں سرانہ ارش کا دوسرا روز تقریبات میں شرکت کے لیے زائرین کی جاگ در جاگ آمد کا سلسلہ جاری علامہ راغب نئیمی نے داتا گنج بک شحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر روشتیں ڈالی ارش داتا صاحب پر محثل استعمال کا احتمامیہ مرغوب حمدانی کے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت سے آغاز آسف سنتو قبال اور دیگر کے جانب سے منقبت پیش کی اور داتا صاحب پر زائرین کے لیے قیام و تام کا انتظام وزیر اعقاف کہتے ہیں وسیلنگر اور ہزاروں مندود کی سبیل کے لیے فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں روزانہ لاکھوں عقیدت مند حاضری کے لیے آتے ہیں سب کے لیے وافر انتظامات اور تقریبات پر پنجاب پورٹ آتھارٹی بھی متحرے تقسیم کے لیے لائے جانے والا دودھ اور لنگر چیکنگ کے بعد کلئر قرار دیا جانے لگا معروف روحانی شخصیت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بک شحمت اللہ علیہ کے 976 میں سرانہ ارش کا دوسرا روز تقریبات پر شرکت کے لیے زائرین کی جاگ در جاگ آمد کا سلسلہ جاری علامہ راغب نئیمی نے داتا گنج بک شحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر روشتیں ڈالی ارش داتا صاحب پر محثل استعمال کا احتمامیہ مرغوب حمدانی کے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت سے آغاز آسف سنتو قبال اور دیگر کے جانب سے منقبت پیش کی اور داتا صاحب پر ظاہرین کے لیے قیام و تام کا انتظام وزیر اعقاب کہتے ہیں وسیر لنگر اور ہزاروں مندود کی سبیل کے لیے فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں روزانہ لاکھوں عقیدت مند حاضری کے لیے آتے ہیں سب کے لیے بافت انتظامات اور سقریبات پر پنجاب پورٹ آتھارٹی بھی متحرے تقسیم کے لیے لائے جانے والا دودھ اور لنگر چیکنگ کے بعد کلیئر قرار دیا جانے لگا موسیقی